مرز بڑھتا گیا جو جو دبا کی 2019 کے دوران پاکستان میں کرپشن میں اضافہ ایک سال کے دوران پر سیپشن انڈیکس میں سکور 33 سے 32 ہو گیا ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی ریپورٹ جائے 530 ریفرنس 153 ارب کی ریکاوری 7 فیصد کو سزائے موسرہ گاہی موہم میرٹ پر تحقیقات کا بہترین نظام ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل قومی احتسا بیورو کے اقدامات سے مرتبہ جسٹس ریٹائر جاوید اقبال کی سربراہی میں نیب نے بہترین کا رکھنگی کا مظاہرہ کیا عالمی ادارے کا خراج تحسین ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی کرپشن کے حوالے سے جاری ہونا لی ریپورٹ میں پی ٹی آئی حکومت کے تمام دعویوں کی نفی کی ہے اس نے عمران خان کی نالائکی اور نائلی پر ایک مہر سبت کر دی ہے اور یہ بس بات کا ثابت کرتا ہے کہ ان حکمرانوں کی اہلیت نہیں ہے کہ اس ملک کو آگے لے پاکستان پیوز پارٹی کے رہنما بولا بخشاندیوں کہتے ہیں ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے عمران خان کو بین اقاب کر دیا ریپورٹ کے بعد حکمران قوم کو کیا مو دکھائیں گے ڈیڑھ سال میں ملک ہر حوالے سے پیچھے چلا گیا مہنگائی بے روزگاری نے غریب کی قبر توڑ دی پاکستان پیوز پارٹی کے رہنما سعید غنی کا ردی آمد پاکستانیوں کے لیے حج مزید مہنگا سرکاری اخراجات میں ایک لاکھ پندرہ ہزار روپے اضافہ پیکج پانچ لاکھ پچاس روپے کا ہو گیا روپے کی قدر میں کمی اور فضائی قرائوں میں اضافہ وجہ قرار ان ہاؤس تبدیلی مسلم لیگ نون نے اپنی کھڑکیاں دروازے کھول دیئے سب جمہوری چیزیں ہیں کچھ بھی بائید نہیں حمزہ شہباز کا سوال پر جواب ٹرانسپیرنس انٹرنیشنل کی ریپورٹ حکومتی دعوید جھوٹ ثابت کرنے کے لیے کافی لوگ آج پرانا پاکستان دھونڈ رہے ہیں نون لیگی رہنما کی میڈیا سے گفتگو انٹرنیشنل کی ریپورٹ چیک چیک کے کہہ رہی ہے کہ دوزار انیس میں کرپشن بڑی ہے تو میں اب یہ کہنے پہ مجبور ہوں کہ نیا پاکستان تو نظر نہیں آرہا اب تو لوگ پرانے پاکستان کو بھی ڈھونڈتے ہیں پنجاب کے سیاسی میدان میں حل چل تریک انصاف آور بلوک بنانے والوں کی وزیلالہ پنجاب سے ملاقات مواخر پریشل گروپ کے بی سرکان کی کل ملاقات شیڈیون عثمان بزدار کو تحفظات سے اگاہ کریں گے پنجاب میں تبدیلی کی افواہ سازش قرار وزیلالہ پنجاب سردار عثمان بزدار نے واضح کر دیا کہتے ہیں تمام سٹیک ہولڈرز ایک پیچ پر ہیں اتحادیوں کے بھی ساتھ ہونے کا یقین بولے پنجاب میں آٹھے کا کوئی بہران نہیں پنجاب کے بعد خیبر پختنخواہ کے وزرہ میں بھی اختلافات وزیلالہ محمود خان سے کابینہ عراقین کی ملاقات بد انتظامی اور کرپشن کے الزامات پر شدید تحفوزات کا اظہار انتظامی امور میں اسلام آباد کی مداخلت کی بھی شکایات اختلافات کی خبریں بے منیاد افواہیں سبائی حکومت کو غیر مستحقیم کرنے کے لیے پھیلائی جا رہی ہیں شوکت خان ویسف زئی کا دعویٰ سب متحد ہیں پانچ سال پورے کریں گے اجمل وزیر کو یقین سن حکومت کے کچھ منسٹرز ہیں کچھ ٹرمینل ایکٹیوٹیز کے اندر ایدر انگورڈ ہیں اور یہ ریپورٹ جو دی گئی تھی اس اس پی ڈاکٹر ریزوان کے طرف سے یہ کوئی ایسی چھوٹی بات نہیں ہے کہ جس کو اگنور کر دیا جائے اس کے اوپر آنکھیں بند کر دیا جائیں ہم یہ ڈیمان کرتے ہیں کہ سن گورمنٹ جو ہے اس کے اوپر جے آئی ٹی بنائے یا ہم ساتھ ساتھ یہ بھی ڈیمان کرتے ہیں چیف جسس اوپاکستان سے اس کے اوپر جوڈیشل انکوائری کی جائے امتیاز شیخ پر جرائم پیشہ افراد کی پشت پناہی کا ازام اس اس پی ڈاکٹر ریزوان کی ریپورٹ پر آنکھیں بند نہیں کر سکتے خورم شیرزوان کا جوڈیشل انکوائری کا مطالبہ تحقیقات کروائی جا چکی آئی جی اور ایڈیشنل آئی جی کو پتا ہی نہیں تھا ان کے نیچے کیا ہو رہا ہے ریپورٹ غلطیوں کا مجموعہ ڈاکٹر ریزوان نارائک آفیسر ہے مرادلی شاہ کا سندھ اسمہی میں جواب ٹیررس سے کلوایا گیا کہ میں اس سے جا کے جب وہ رینجرز کی کسٹیڈی میں تھا میں ملا پوائری میں نے خود کنڈاکٹ کی انسپیکٹر جرل پولیس کو بٹھایا جو ایڈیشنل آئی جی پولیس کو بٹھایا آئی جیشنل آئی جی ملتا ہے اس لئے کہ وہ بیچاروں کو بچ پتہ ہی نہیں دھے کیا ہو رہا ہے جب میں اس قدمی سے پتہ چاروں میں نے کاملی پر مثالے میں جوکی جوٹا میں سےیں جوٹا میں جوٹا میں نے اپنیک اپنیک جوٹا میں نے جوٹا میں نے جوٹا میں نے میں نے چónج کو انجی کے کچھ جوٹا میں نے کیوں اور تو تو کسی نیز کی کوئی ہے کہ آنے کے لئے کبھی حضرت کامیابی کے لیے پیچھے مرنے کا کوئی راستہ نہیں نظریات کے بغیر قومیں تباہ ہو جاتی ہیں اکثر لوگ مشکل میں حمد ہار دیتے ہیں کرکٹ ٹیم سے نکالنے پر واقسی میں تین سال لکھے انسان کی اصل کامیابی برے حالات میں بھی پر امید رہنا ہے وزیر آزم عمران خان کے ڈیویس میں پاکستان برک فاسٹ ملید کی تقریب سے خطاب کہا بھارت پاکستان کے مقابلے میں ساتھ کنہ بڑا ہے ہم نے کئی بار شکست دی بڑے حدف کو پانے کے لیے آپ کو اپنی کشتیاں جلانا پڑتی ہیں ڈیویس میں وزیر آزم عمران خان کی جرمن جانکر سے غیر عصمی ملاقات واہمیں دلچسپی کے عمور پر تبادلہ خیال انجلیرا مرکر کی دورہ جرمنی کی بھی دعوت بھارت نے مقوضہ کشمیر پر غیر قانونی تسلط قائم کر رکھا ہے بھارت نے ہندو دوا اور آر ایس ایس کی سوچ فروغ پا رہی ہے شدت پسند بھارتی تنظیمیں مسلمانوں کی نسلطوشی کر رہی ہے پانچ اگرس سے اسی لاکھ کشمیری محصور ہیں امریکہ کو مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے کردار ادا کرنا ہوگا وزیر آزم عمران خان کہتے ہیں جنگ کسی بھی مسئلے کا حل نہیں مذاکرات بہترین حکمت عملی ہے مشرقی بستہ میں کشمیرگی کا خاتمہ مذاکرات کے ذریعے ہی ممکن ہے وزیر آزم عمران خان نے امریکی صدر ڈانرڈ ٹرم سے ملاقات میں مسئلہ کشمیر کو اٹھایا اور ان کے ساتھ دو ٹوک بات کی مقبوضہ کشمیر کی سوٹحال سے خطے کے امن کو خطرات لاحق مقبوضہ کشمیر میں تمام بنیادی حقوق سلک کیے گئے لوگ امنلن قیدی ہیں ہندو طوا کے نظریہ کی حامل کی عادت بھارت پر حکومت کر رہی ہے وزیر خارجہ شاہ محمود پروشی کی پریس کانفرنس کہا دنیا کے ہر فورم پر مسئلہ کشمیر کی آواز کو اجاگر کیا ہے مقبوضہ کشمیر کی سوٹحال سے عالمی برادری کو مسلسل آگاہ کر رہے ہیں وادی جنت نظیر آج بھی جہنم کی تصویر بربریت کا ایک سو بہترواں روز کشمیری گھروں میں قید بیرونی دنیا سے رابطہ منکتہ بھوک سے بلکتے بچے بیماری سے تڑکتے مریض عالمی توجہ کے منتظر ملکی دفاع ناقابل تسخیر بنانے میں ایک اور سنگمیر عبور پاکستان کا غزنوی بیلیسٹک مزائل کا کامیاب تجربہ مزائل دو سنوے کلومیٹر تک ہر قسم کے بار ہیڈ لے جانے کی اصلاحیت رکھتا ہے غزنوی مزائل زمین سے زمین تک حدف کو نشانہ بنا سکتا ہے صدر وزیراعظم چیئرمن جائنٹ چیپ اف سٹاف تیروں مسلح فواج کے صدرہان کی کامیاب مزائل کے جلدے پر مبارک بار بلوچستان کے عبام نے قربانیاں دے کر عمل قائم کیا پاک افواج عبام نے دشمنوں کو مو توڑ جواب دیا موض نے خصوصی اطلاع فردوس عاشق عبان کی کوئیٹا میں نیوز کانفرنس کہا پاکستان اپنے قومی مفاد پر سمجھوتا نہیں کرے گا وزیراعظم آپ سب کے قوابوں کی تعبیر بن رہے ہیں عالمی لیڈر وزیراعظم عمران خان سے ملنے کے خواہش مند ہیں تعلیم اور صحت کا معاملہ حکومت اور مملکت کا کام جن لوگوں کی جھگیاں چلی کوشش کریں گے نیا پاکستان ہاؤسنگ میں انہیں شامل کیا چاہے گورنر سنت امران اسمائل کا دنہٹی میں متاثرہ مقام کا دورہ راشن تقسیم کیا ملک کے بیشتر علاقوں میں سردی کے ڈھیریس گردو میں پارا منفی پندرہ کوپس منفی بارہ اسطور میں پارا منفی آٹھ اور کوئٹا میں منفی تین تک پہنچ گیا اب حالہ علاقوں میں وقت وقت سے برقباری کا سلسل آ جائے چین میں کرونا وائرس سے سترہ ہلاکتیں پاکستان میں ہنکامی بنیادوں پر حفاظتی اقدامات لاہور ائرپورٹ پر ویکسینیشن کا کاؤنٹر قائم سیول ایوییشن اور محکمہ صحت کا عملہ تائینات چین سے آنے والے مسافروں کا چہک پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان ٹی ٹونٹی سیریس قدافی سٹریڈیم میڈ پروپی کی تقریب رونو مائن دونوں ٹیموں کی پرکٹس کپتان بابر آزم پر اعتماد پاکستان میں اچھی پرکٹ کھیلیں گے بنگلہ دیشی کپتان اور انتظار کی گھڑیاں ختم ہونے کے قریب لاہور میں انٹرنیشن کرکٹ کا میلہ ایک بار پھر سجنے کو تیار پاکستان اور بنگلہ دیش پہلے ٹی ٹونٹی میں کلام نے سامنے ہوں گے شائع کین کا جو شکر و شدید نہیں موسیقی